اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے کرونا وائرس کی تباہ کاریاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں جاری ہیں پاکستان میں چوبیس مارچ دوہزار بیس سے شروع کیا گیا لاکڈاؤن اللہ اللہ کر کے اس سے چند روز پہلے نرم کیا گیا تاہم ملک بھر میں عوام کی طرف سے بے احتیاط برتنے کی وجہ سے کرونا کے کیسز میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ساڑھے چھپن ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی بارہ سو تک جا پہنچی ہے تاہم پنجاب حکومت نے عید کے بعد ستائیس مئی بروز بجھ سے دوبارہ لاکڈاؤن پر غور شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت پنجاب کو پنجاب بھر میں دوبارہ لاکڈاؤن کرنے اور عوام کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا کہا گیا ہے این ممکن ہے کہ عید کے چند روز بعد ملک کے چاروں صبحوں میں دوبارہ لاکڈاؤن کر دیا جائے تو اس لئے دوستو آپ دوبارہ لاکڈاؤن کے لئے تیار ہو جائیے اور اس سے پہلے کہ ٹرینوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت بند کر دی جائے مارکٹس وغیرہ بند کر دی جائیں آپ اپنی ضرورت زندگی کی چیزوں کا بندوز کر لیجئے اور اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں تو جلدی سے پہنچ جائیے اور آخر میں دوستو جتنا ہو سکے احتیاط کیجئے گھر سے بلا ضرورت مت نکلئے اگر کسی خاص ضرورت کے لئے باہر نکلنا ہو تو تمام احتیاط تدابیر کو فالو کیجئے سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ